اسلام علیکم النور ٹی وی میں خوش آمدید عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان بھر کے لیے ایک افسوسنا خبر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے باپ کے طور پر قابل احترام عبدالقدیر خان پچاسی سال کے عمر میں انتقال کر گئے انہا لیلہ و انہا الہی راجیم پاکستان ایٹمی سائنس دان اپنے ملک کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنانے کے لیے قومی ہیرو کے طور پر سراہی جاتے ہیں لیکن مغرب کی طرف سے ان کو بدماش رہستوں کو ٹیکنالوجی کی سمگلنگ کا ذمہ دار اور ایک خطرناک سرکش انسان سمجھے جاتا ہے انہیں پھیپڑوں کے مسائل کے ساتھ ہاسپیٹل منتقل کیا گیا مزید اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہل نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دلائیں خان کو اگست میں کرونا وائرس ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپیٹل میں داخل کیا گیا کئی ہفتوں پہلے گھر واپس آنے کی اجازت ملنے کے بعد ان کی حالت دوبارہ خراب ہونے پر انہیں واپس ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا خان کو پاکستان کو ایٹمی میدان میں قدیم ہندوستان کے برابر لانے اور اس کے دفاع کو ناکاویل تسخیر بنانے پر سراہا گیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بینل اقوامی کروس ہیر میں پایا جب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایران لیبیا اور شمالی کوریا کے ساتھ غیر قانونی طور پر جوہری ٹیکنالوجی کا اشتراک کیا ہے قومی ٹیلیویجن پر اعتراف کے بعد خان کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے ماف کر دیا تھا لیکن وہ اپنے گھر میں برسوں تک نظر بند رہے دوہزار چھے میں خان پروسٹیٹ کینسر سے متاثر ہوئے لیکن سرجری کے بعد سے اضیاب ہو گئے فروری دوہزار نو میں ایک عدالت نے ان کی نظر بندی ختم کر دی لیکن خان کی نکلو حرکت پر سختی سے نظر رکھی گئی اور جب وہ اسلام آباد والے اپنے گھر سے باہر نکلتے تو حکام ان کے ساتھ ہو گئے ان کے بارے میں مزید بتایا گیا کہ کوویڈ نائنٹین کے ساتھ ہاسپٹر میں ان کو داخل کیا گیا ایٹمی سائنسدان کو اپنے ملک کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت میں تبدیل کرنے پر انہیں قومی ہیرو کے طور پر سرہا گیا لیکن مغرب نے ان پر ایک خطرناک سرکش ہونے کا الزام لگایا جو کہ بدماج ریاضوں کو ٹیکنالوجی سمگل کرنے کا ذمہ دار ہے سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق وہ اسلام آباد کے آر ایل ہاسپٹل منتقل ہونے کے بعد انتقال کر گئے انہوں نے کہا کہ خان کو اگست میں کوویڈ نائنٹین کے بعد سے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا کئی ہفتوں پہلے گھر واپس آنے کی جازت ملنے کے بعد ان کی حالت دوبارہ خراب ہونے پر انہیں واپس ہاسپٹل منتقل کر دی گیا خان کو دوہزار چار میں اسلام آباد میں معصر نظر بندی کے قہد رکھا گیا جب انہوں نے تین ممالک میں پھیلاو کا نیٹ بک چلانے کا اطراف کیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے والد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صحت ہفتے کی رات کو بگرنے لگی جس کے بعد انہیں صبح چھے بجے کی آر ایل ہاسپٹل لائے گیا ذرائع نے بتایا کہ ایٹمی سائنس دان کو سانس لینے میں دشواری تھی جس کے بعد انہیں ہاسپٹل لائے گیا تاہم جب ان کے پیپڑوں سے خون بہنا شروع ہوا تو ان کی صحت مزید خراب ہو گئے ڈاکٹروں نے نامور سائنس دان کی جان بچانے کی پوری کوشش کی تاہم وہ ایسا کرنے سے کاسے رہے اور وہ صبح ساتھ بدکر چار منٹ پر چل بسے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پھیپڑے پھٹنے کے باعث ان کا انتقال ہوا ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کی نماز جنازہ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں سپہر ساڑھے تین وجہ ادا کی جائے گی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی زندگی پر ایک نظر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب یہ کم اپریل 1936 کو بھوپال بھارت میں پیدا ہوئے ایک مشہور پاکستانی دھاتکار اور ایٹمی سائنس دان تھے وہ اپنے خاندان کے ساتھ 1947 میں پاکستان ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے خان کو وسیع پیمانے پر اسلامی ایٹمی بم کا باب یا پاکستان کے ایٹمی روک تھام کے پروگرام کے لیے گیس سینٹی فیوج افزودگی ٹیکنالوجی کا بانی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلم دنیا کا پہلا ایٹم بوم تیار کیا انہوں نے 1967 میں نیدر لینڈ کی ایک یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں بیلجیم سے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ٹاپ ٹیٹ کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر خان پہلے پاکستانی تھے جنہیں تین صدارتی تمغے دیئے گئے تھے انہیں دو بار نشان امتیاز اور ایک بار حلال امتیاز کریسنٹ آف ایکسیلنس سے نوازہ گیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی مغفرات فرمائے آمین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اپٹیرز کے لئے دیکھتے رہیں علنور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار فرن سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو علنور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میرا گھنٹی کے وٹن کو ضرور دوائیں شکریہ